اس میں verb کیا آئے گیا اور object کیا ہے school تو اس کو ہم انگلش میں translate کریں گے he verb کی second form کیا آئے گی went to school اور آگے dot clear ہے اس کے بعد ہم negative کی بات کرتے ہیں تو negative کا کیا مطلب ہوتا ہے not negative کا مطلب ہوتا ہے not یعنی منفی جملے ایسے جملے جس میں کوئی کام کرنے سے انکار کیا جائے اس کو بولتے ہیں negative تو جب بھی ہم کوئی negative یا interrogative بناتے ہیں sentence تو اس میں helping verb use ہوتے ہیں تو جو simple pastor اس میں helping verb use ہوتا ہے did not سارا sentence آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو subject ہوگا اس کے بعد آپ نے did not لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو جب did not آ جائے گا ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ verb کی کون سی فارم آ رہی ہے second form تو جب did not آ جائے گا تو verb کی ہم یہاں پر first form لگائیں گے کیوں لگائیں گے کیونکہ did جو ہے وہ already second form ہے جیسے آپ نے پڑا where do اس کی second form ہوتی ہے did اور third ہوتی ہے done تو ہم یہاں پہ جب ہم نے second form use کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ first form use کریں گے ٹھیک ہے تو کیا اس کا ہم negative کریں گے he did not first form کیا آئے گی go to school ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم interrogative کرتے ہیں interrogative پولتے ہیں question mark کو یعنی سوال یا جملے جن میں ہم کسی سے کوئی question کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی tense کا negative sorry interrogative کرنا ہوتا ہے جو helping verb ہوتے ہیں اس کو ہم sentence کے start میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا did جو ہے وہ start میں آ جائے گا اس کے بعد ہی پھر go پھر to school اور end پہ question mark ٹھیک ہے اب ہم workbook سے start کریں گے page number ہے 33 سب سے پہلے آپ نے date and day لکھنی ہے net writing میں اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ blanks fill کریں گے جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا lecture دیا ہے تھوڑا سا سمجھایا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ blanks fill کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھا رہی تو یہ box جو ہے آپ اس سے بھی help لے سکتے ہیں اب ہم next page پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی blanks دی ہوئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر جو answer ہیں انہوں نے کہا ہوئے ہے کہ آپ ان کو simple past میں change کر کے تو نیچے لکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو verb ہے یہ first form ہے آپ نے ان کی second form find کرنی ہے اور پھر وہ یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے sentences دی ہوئے ہیں اور bracket میں انہوں نے آپ کو بتایا ہوئے ہے کہ اس کو in transformative میں change کرنا ہے اس کو negative اور in transformative میں ٹھیک ہے یہ والے sentences آپ نے پیچھے والا فارمولا جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ والے sentences جو ہے یہ آپ نے change کرنی ہے اس کے بعد next جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے یہاں پہ لکھا ہے he saved money for his future یہاں پہ they always misbehaved with each other تو جو اوپر والا ہے آپ نے اس کو change کرنا ہے negative میں اور جو نیچے والا ہے اس کو negative اور in transformative میں ٹھیک ہے اب نیچے لکھاوا ہے write what you did yesterday using simple past tense یعنی ہم نے simple past tense کو use کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ کل ہم نے کون کون سے کام کی ہیں تو ہم start کریں گے کہ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ میں صبح صویرے اٹھی مطلب میں school گئی میں نے homework کیا اس طرح کی آپ نے اپنی daily کی جو routine ہے جو آپ نے کل مطلب کام کیا تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ total جو ہیں یہ nine sentences ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے simple past کو use کرتے ہوئے یہ آپ نے لکھنے ہیں آپ کی writing جو ہے وہ بالکل neat ہونی چاہیے according to structure ہونی چاہیے first page پہ date and day اور جو second اور third ہے اس کے اوپر slashes ہونے چاہیے اور اس کو آپ نے ساتھ میں learn بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت حیال رکھیں stay home stay safe اللہ حافظ زمین